السلام علیکم بیوز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیا حال ہے آپ سب کا میں بلکل ہی ٹھاک ہوں اور امید کرتے ہوں آپ لوگ بلکھاریت سے ہوں گے اچھا آج کا ولوگ تو سٹارٹ ہو چکا ہے وہ میں یہاں پہ دودھ سے ملائی اتار رہی تھی کیونکہ آپ کو پتہ یہ یہ ایک دن بعد جو ہے نا ملائی آ جاتی ہے اس پہ میں ایسے ہی نکال لیتی ہوں اور پھر جمع کر کے نا تو دیسیگی بنا لیتی ہوں اچھا جب یہ باکس مطلب میرا باول جو ہے وہ فل ہوگا تو میں انشاءاللہ دیسیگی جب بناؤں گی تو میں آپ کو اپنا میتھڈ بھی بتاؤں گی کہ میں کیسے دیسیگی بناتی ہوں تو سٹے ٹونٹ for more recipes اور سنائے ویورز آپ کا آخری عشرہ کیسا گزر رہا ہے میں امید کرتی ہوں بہت زیادہ عبادت میں گزر رہا ہوگا کیونکہ اب تو طاق راتیں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو اب تو مشکلی ہے کہ فرصت ملے یا کسی اور کام کی طرف دھیان جائے اچھا ویورز میں نے آپ لوگوں سے ایک ریسپی شیئر کرنی تھی سوری ریسپی تو میں آگے شیئر کروں گی بلکہ ایک دعا شیئر کرنی تھی اچھا جی آپ کو پتہ یہ ہے کہ آج کل کسی نہ کسی طرح کا مسئلہ آپ کو پیش رہتا ہی ہے ٹھیک ہے چاہے آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے یا کوئی بھی مسئلہ جو آپ کو ایسا لگ رہے کہ حل نہیں ہو رہا مطلب آپ کو چانس نہیں نظر آ رہے کہ وہ حل ہوگا تو بسا ہوئی جاتا ہے نا بہت ساری پریشانیاں ذہنی سکون لوگوں کی باتیں اپنے رشتہ داروں کی یا مطلب کوئی بھی ایسی بات سوشالواروں کی ایک اولو کی یا کسی کی بھی مطلب اپنے دوستوں کی اپنے جہاں پہ آپ جاب ہوئی رکھتے ہیں وہاں کی کچھ ایسی مطلب آتے ہیں جن کو آپ مطلب کہتے ہیں کہ یا رب مگدور کریں لیکن ہم نہیں کر سکتے تو اچھا کوئی بھی آپ لوگ کو مسئلہ ہے نا تو آپ نے یہ والا وظیفہ کرنا ہے میرے ساتھ ٹھیک ہے میں بھی اس وظیفے کو کرتی ہوں اور جو ہے نا آپ لوگ بھی میرے ساتھ سٹارٹ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ کی ہر طرح کی جائز پریشانی جو ہے نا وہ دور ہو جائے گی وظیفہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ایک تو آپ لوگوں نے پانچ ٹائم نماز پڑھنی ہے جب آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب جب آپ لوگ کسی بغیر وجہ کے آپ لوگ نہیں چھوڑتے نا نماز تب اچھا جب نماز سٹارٹ کریں گے تو جو نماز مغرب ہے نا اچھا نماز مغرب آپ نے پوری پہ دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ آئے تو ایک کرسی پڑھنی ہے اور ایک دفعہ آپ نے صورت واقعہ کرنی ہے ٹھیک ہے چھوٹی سی صورت ہے اتنی لمبی نہیں تو وہیں فی مسائلے پہ بیٹھ کے ایک دفعہ بس آئے تو کورسی اور ایک دفعہ صورت واقعہ پر چاہتے ہیں جو دعا مانگنی ہے جو آپ کو دل کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ساری دعایں کبھولی ممزور ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ صورت واقعے کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ یہ مطلب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اپنے عورتوں کو سکھائیں تاک کہ نہ وہ اس کو زبانی پڑھیں اور کیونکہ یہ صورت یا وہ فکر و فاقعہ اور اس سے نجار دیتی ہے اور دوسرا مال اور رسک میں نہ برکت ڈالتی تو اس لئے یہ ضرور ٹائک کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا جی ریسپی سٹارٹ ہوگی ہے ریسپی آج میں بنا رہی ہوں فروٹ چارٹ اور فروٹ چارٹ یا وہ کریم والا نہیں ہے دوسرا بنا رہی ہوں اس کے لئے دھر میں جو بھی اویلیبل تھے نا فروٹس جب ان کو میں چھوٹا چھوٹا کیوپس کٹنگ میں کر رہی ہوں اور اس میں میں شگر ایڈ نہیں کروں گی آپ دیکھیں گے ابھی میں اس میں پپیتا ایڈ کر رہی ہوں اور ایپل جو بھی ایڈ کر رہی ہوں گھر میں جو بھی اویلیبل ہوں چیزیں ان سے بڑی اچھی کبھی بھی ریسپیس بن جاتی ہیں دوسرا بھی ایڈ کر رہی ہوں اچھا میں اس میں دیٹس کر رہی ہوں دیٹس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے بہت مجھے کا ٹیسٹ آتا ہے جو چاٹنے چاہے وہ کریم والی ہے یا بھی داؤ کریم تقریباً چار سے پانچ ڈیٹس جو ہنا وہ میں اس میں آیڈ کروں گی اچھا ایک پاؤنڈ کے لیے اتنی اناف ہوتی ہے اچھا یہاں پہ میں نے اس میں مارٹا ایڈ کیا ہے کٹنگ کر کے بھی مطلب آپ ایسے ریائٹ کر دیتے ہیں اور میں یہاں پہ میں اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے بیلٹس بنا کر دیوں جب آپ ایسے کرتے ہیں تو جو ان کے بھی بھی نکل جاتے ہیں اور جب آپ چار کے بھی رکھاتے ہیں تو اس میں یہ ہاتھ نہیں ہو رکھتا موقع پیسٹ نہیں خراب ہوتا آپ لوگ بتائیں زمزان آخر میں آپ لوگ افطاری میں کیا بناتے ہیں کیا کرتے ہیں اچھا اب تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو آئلی چیزیں وہ بننا کم ہو گئی ہیں مطلب آپ یہ فروٹس اور جو سید اس طرح کی چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ جھونا بناتے ہیں اچھا جی ویورز آپ اس میں مالٹے ایڈ ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ اس میں میں صرف مانگو جوس ایڈ کرنا ہے آپ چاہے کہ اس میں جوس کسی بھی فلیور کا ایڈ کر سکتے ہیں اچھا اس میں جب آپ بناتے ہیں چارٹ اس میں پائنپک کا فلیور بھی بہت اچھا لگتا ہے تو میرے پاس مانگو آویلیبل ہے اس لئے میں مانگو جوس ایڈ کر رہے ہیں میری تو چارٹ تیار ہو گئی ہے میرے پاس جھک پت بننے والی اور لو بجٹ ریسپی آپ کو بہت اچھی لگے گی انشاءاللہ نئی دعاوں کے ساتھ اور نئی دعانہ ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ میں دوبارہ آپ نے ویڈیو لیکھ کریں گے اور اگر آپ کو اب تک میرے ویڈیو کا لائک نہیں کیا تو اس کو ضرور لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملکے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ اب تک اپنا بہت سارا خیال اپنے دعاوں میں یاد رکھیں ایمان اللہ مصورت